مگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کا دو روزہ دورہ ازدیکستان تاشکند پہنچ گئے دورہ سے قبل انواراللہ کاکڑ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا افغان و بوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گدی بڑھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بد امنی پھلانے میں زیادہ ہاتھ غیر قرونی تارکین وطن کا ہے وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کہا افسوس کہ افغان حکام کے بیانات کی وجہ سے معاملات افغان و تفہیم سے حل نہ ہو سکے افغان حکومت کے مصبت ردعمل نہ آنے پر معاملات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواغ سعید المالکی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے دو طرف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ویڈیا، ڈراما، سمیت دیگر متعلقہ شعبوں میں تعاون کو مزید وسیع کرنے پر بھی اتفاق اسلامی تعاون تنظیم کے بارہ نومبر کے اجلاعات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئے مرتضی سولنگی نے کہا بانی ارکن کے طور پر پاکستان اوائیسی کے قیام کے مقاصد اور اس کی مزید مضبوطی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا نگران ویفاقی وزیر اطلاعات کا سعودی فرما رماز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک سمنناوں کا اظہار ٹیکس پالیسیز، زدارہ جاتی اصلاحات، ٹیکس ایڈمنسٹریشن پر مذاکرات پاکستان اور آئی ایم ایف مشن حکام کے درمیان میٹنگز جاری ایف بی آر حکام، بینکز اور نادرہ کے درمیان سارفین کے ڈیٹا شیئرنگ اور ریونی اقدمات پر بریفنگ دیں گے بینکز سے موصول سارفین کی ڈیٹا شیئرنگ ریپورٹ آئی ایم ایف کو جنوری میں بھیج جائے گی ٹیک بینک کی جانب سے بھی بینک سارفین کی معلومات کی ریپورٹ فراہم کی جائے گی عالمی بینک کے تعاون سے ایف بی آر میں اصلاحاتی پروگرام پر آئی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشور سے تحریک انصاف کی قانونی ٹین بابا روان اور بیریسٹر گوھر تھی ملاقات آئندہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرا کے مطابق تحریک انصاف نے انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا ہم نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینر سپرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ ایک نوٹفیکیشن چاری کریں جس میں ہمیں فری اینڈ فیر الیکشن کی موہم کی اجازت دی جائیں الیکشن کمیشن کو بتایا نگران حکومت فنڈ جاری کر رہی ہے جو نہیں کر سکتی ہمارا انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا جرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درپاس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کورٹ کے جج ابو الحسنان دلکرنین کی رخصت کے باعث سماد فیر سکھ ملتوی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا بات کرانے سے معذرت جواب میں موقع فکر کیا کہ 18 کتوبر کو خصوصی ایک دماد کر کے بات کرائی ووٹسیپ پر برونی الملک مستقل بات کرنے کی صورت موجود نہیں عدالت محکمہ داخلہ پنجاب کو رولز میں ترمیم کی ہدایت کر سکتی ہے موسیقی قنون کے قائد نواز شریف کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی گورنر پنجاب بلغور ایمان سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحان پر تبادلہ خیال پنجاب کے عوام کے وسائل کے حل سے متعلق تبادلہ خیال عام انتخابات اور دیگر امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز بھی نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں شریک نواز شریف کا آج مختلف سیاسی رانماؤں کے ساتھ ملاقات کا بھی امکان مالی فراڈ اور دھمکانی کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ نے پواد چودری کو چوتھا روزہ جسمانی ریمانٹ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا پواد چودری نے کہا کیس پڑھ رہا تھا ابھی تک مدائی سامنے نہیں آیا اگر ڈرائے گیا تو وہ پولیس گارڈز ہوں گے میرا تعلق نہیں اگر ریکاوری کرنا ہے تو پانچ ساتھ ہزار روپے لے لیں آواز چودری کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ اسلامباد کی عدالت میں پیش گیا گیا اور بابر آزم سے پہلی پوزیشن چھن گئی بھارت کے شبمن گل نے پہلی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا آئی سی سی نے پیر رینکنگ جاری کر گیا بابر آزم ون ڈے رینکنگ میں دوسری نمبر پر چلے گئے شبمن گل کے ون ڈے رینکنگ میں 830 بابر آزم کے 824 پوائنٹس بابر آزم دھائی سال تک پہلی پوزیشن پر برا جمع لیا موسیقی